ان کی زندگی کوئی مقصد ہے جیے جاؤ کھائے جاؤ اور اپنی ضرورتیں پوری کیے جاؤ اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان کے متعلق فرمایا ہے یَعْقُلُونَكَ مَا تَعْقُلُ الْأَنْحَامِ وَالنَّارُ مَسْوَلْ لَهُمْ آپ نے چوپائیوں کو دیکھا ہوگا گائی بھینس کو دیکھا ہوگا جب وہ کھیت کے اندر چرنے کے لیے جاتے ہیں چروہ جب سے لے جاتا ہے تب سے ان کا موہ چارے پر رہتا ہے اور جب واپس لوٹتے ہیں تب ان کا موہ وہاں سے اٹھتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے جانوروں کی طرح بس کھاتے ہیں پیتے ہیں اور سوتے اٹھتے بیٹھتے ہیں کامکاج کرتے ہیں کس مقصد کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا گیا اس کا کوئی عطا پتہ ان کو نہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کو خوش کرنا ہے اس کی نافرمانی اور گناہ سے بچنا ہے ایسا احساس ہی نہیں ہے ان کو ان کے مقابلے میں ہم مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیئے ہیں قرآن کریم میں تعلیمات دی ہیں کہ تم دنیا میں جاؤ تو یہیے کام کرنا ان میں سے ایک اہم ترین عبادت نماز ہے آپ کو معلوم ہوگا باقی عبادتوں کا وقت تو بہت لمبا ہے جیسے زکاة سال میں ایک مرتبہ آتی رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے لیکن نماز ہر دن میں ہے اور دن میں پانچ پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز پانچ مرتبہ فرض کر کے مومن بندوں اور بندیوں پر یہ رحم فرمایا اپنا یہ کرم فرمایا کہ اپنے سامنے اس نے مومن بندوں اور بندیوں کو کھڑے رہنے کا موقع انعیت کیا میری ماں بہنوں آپ کو پتا نہیں اندازہ ہے یا نہیں ابھی ہمارے یہاں اگر کوئی سی ایم اور پی ایم آ جاتا ہے اور بستی کے کسی آدمی نے درخواست کی ہو کہ آپ مجھ کو اپنے آپ سے ملاقات کا موقع دیں اور وہ پی ایم سی ایم پانچ ایک منٹ دس منٹ اس کو ملاقات کا موقع دیتا ہے تو پوری بستی کے اندر وہ اپنے آپ کے لئے فخر محسوس کرتا ہے کہہ رہے اتنے بڑے آدمی سے مجھ کو پانچ منٹ ملاقات کا مستقل موقع دیا گیا کیا حیثیت ہے ان پی ایم اور سی ایم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان اور جلالت کے مقابلے میں اللہ ہم کو اپنے پاس کھڑے رہنے کا روزانہ دن میں پانچ مرتبہ موقع دیتا ہے لیکن ہم انسانوں کی نگاہ کی کمزوری پر اللہ رحم فرماوے کسی پی ایم سی ایم سے ملنے میں تو ہم کو اعزاز معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے اور پانچ وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو ہم اتنی عزت کی چیز نہیں سمجھتے آپ کو کیا معلوم آپ نماز سے پہلے جہاں تھی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہت خریب ہو چکی ہوتی ہے یہ تو ہمیں احساس نہیں ابھی آپ نے زہر کی نماز پڑھی ہوگی آج خواتین کے ذمہ زہر کی نماز ہے زہر کی نماز سے پہلے آپ دور تھی لیکن جو ہی چار رکعت فرض آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور پڑھی سنتیں پڑھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے کتنی قریب ہو جاتی ہیں ہر نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہے اللہ کرے نماز کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں آجائے اور پانچ وقت کی نمازوں کا ہم احتمام کرنے لگیں میری ماں بہنوں ہم عورتوں کے اندر بعض مرتبہ نماز کے سلسلے میں بڑی غفلت دیکھی جاتی ہے بعض عورتیں اپنے گھروں کے کامکاج کے اندر اتنی مشغول ہوتی ہیں کہ ان کو نماز کا وقت مستحب چلا گیا اس کا احساس ہی نہیں ہوتا اور بعض عورتیں تو کام میں اتنی زیادہ پیروئی ہوئی رہتی ہیں کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے انہوں کو پتا ہی نہیں اور بعض خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنے کامکاج میں شوپنگ میں اور ادھر ادھر کی باتچیت اور مجلسوں میں ان کو پتا تو ہوتا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا مگر ٹالتی رہتی ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں گی تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں گی اور ایسا کرتے کرتے آخری وقت رہ جاتا ہے دوڑی دوڑی وضو کرتی ہے اور آ کر نماز پڑھی تو کیا نہ پڑھی تو کیا جلی جلی رکو سجود کر کے اپنی نماز پوری کر دیتی ہے میری ماں بہنوں اللہ جو بہت بڑا بادشاہ ہے اور سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے سامنے ہم اس طرح سے جلی جلی رکو سجدہ کر کے ٹھونگے مارے اس کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو منافق قرار دیا ہے اور منافق اس دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہے کافر بھی برے ہیں لیکن کافر سے زیادہ برا اگر کوئی ہے تو منافق ہے منافقوں کی مثال اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں جب بالکل آخری وقت ہوتا ہے تو جلی جلی وضو کر کے جلی جلی رکو سجدے کرتے ہیں اور آپ نے اس کی مثال میں فرمایا جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا مرغا جب دانا چکتا ہے نیچے چاول وغیرہ کچھ ڈالا ہو اور وہ مرغا جو ہے اپنی چونچ مار کر کھاتا ہے دانا تو کتنا جلی جلی وہ چونچ مار کر واپس اٹھا لیتا ہے ایسے مرغے کی طرح یہ منافق لوگ نماز میں ٹھونگے مارتے ہیں اور جلی جلی نماز پڑھ لی نہیں پڑھی اور اس طرح سے فارغ ہو کر واپس اپنے کامکاج میں اور مجلسوں میں مشغول ہو جاتے ہیں میری ماں بہنو یہ شیطان کا دھوکہ ہے شیطان کبھی نماز سے پہلے ہم کو نماز یاد نہیں دلاتا کتنی عورتیں ہیں جن کو اپنی نماز یاد رہتی ہے ہاں نماز کے اندر نماز بات کیا کام کرنے ہیں وہ ضرور یاد دلائے گا آپ اتنا دیکھ لیجئے اور تجربہ کر لیجئے بہت سی عورتیں ہیں جن کو بعض دوسروں کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ بہن اب نماز پڑھ لے اب اگر تم تاخیر کرے گی تو مکرو وقت شروع ہو جاوے گا لیکن یہی بہن جب نماز میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کو شیطان یاد دلاتا ہے ارے جلی جلی پڑھ نماز تجھ کو فلان کام کرنا ہے ابھی تو آج تو فلان کام رہ گیا ہے یہ شیطان یاد دلاتا ہے کبھی نماز سے پہلے نماز یاد نہیں آتی لیکن نماز کے اندر نماز کے بعد کے کام کاج بہت یاد آتے ہیں میری ماں بہنوں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے نماز سے پہلے جو کچھ کام آپ نے نپٹا دیا اس کے بعد آپ اتمنان سے وضو کر لیجئے مسلے پر آ کر تھوڑی دیر اتمنان سے کچھ سنت ادا کیجئے نماز سے پہلے کی جو ہے اور پھر اتمنان سے فرض ادا کیجئے شیطان اگر کام یاد دلائے تو اس کی طرف التفات نہ کیجئے کیوں کام کاش تو کرنا ہی ہے تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنے آئی اتنی دیر میں بھی شیطان نے مجھ کو کام یاد دلایا آپ ہرگز اس طرف جان مت دیجئے اور نماز خوب اتمنان سے پڑھئے اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے تمہارے کام کاج کبوش تم سے ہلکا کر دے گا اور پورے دن کے اندر تم کو ایسی دلی خوشی محسوس ہوگی دل میں اتنا سکون و قرار محسوس ہوگا نماز کی برکت سے کہ میں اس کا اندازہ آپ کو نہیں بتا سکتا میری ماں بہنوں کتنی مسئیبت کی چیز ہے اور کتنی بے وفائی کی چیز ہے کہ ہم عورتیں کھاتی پیتی تو اللہ کا ہیں لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ہم کو لذت نہیں آتی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ نماز کا خوب خیار رکھا کریں اور جو عورتیں اپنے نیجی کام کاج کی وجہ سے نماز ضائع کر دیتی ہے بہت سی عورتیں وہ ہیں جو چار نمازیں تو پڑھتی ہے زہر سے لے کر اشاعت تک لیکن فجر میں نہیں اٹھتی یا تو اٹھتی ہے تو بالکل آخری وقت میں جس میں جلی جلی نماز پڑھنی پڑتی ہے یا تو پھر اٹھتی ہی نہیں نماز قضا کر ڈالتی ہے پھر یہ قضا کرنے والی عورتیں بھی بعض وہ ہیں جن کو توفیق ہوتی ہے تو قضا کرتی ہے اور بعض وہ ہیں جن کو تو قضا کی بھی توفیق نہیں ہوتی ان کے سر کے اوپر یہ نماز جن کی توں کھڑی رہتی ہے اللہ کے سامنے بہت بڑا جواب دینا پڑے گا میری ماں بہنوں اور یوں سمجھو نماز ہماری جنت ہے اور نماز کا چھوڑنا یہ ہماری جہنم ہے میں آپ کو دکھاؤں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر جہنمیوں کا حال بھی ذکر کیا ہے اور جنتیوں کا حال بھی ذکر کیا ہے اور بعض خاص موقع تو قرآن میں ایسے ہیں کہ جہاں جہنمیوں سے پوچھا جاوے گا کہ تم نے کون سے عمل کیے جس کی وجہ سے آج تم کو جہنم میں جانا پڑا تو ان کی وہ بدعمالیاں جو وہ جہنمی جواب میں کہیں گے وہ بھی قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ کر لی ان برے کاموں میں سے سر فہرس برا کام جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے دیکھو ایک جگہ قرآن کریم جہنمیوں کی حالت ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے جہنمیوں سے پوچھا جاوے گا جو جہنم کے اندر دہکتی جہنم میں آگ میں جل رہے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا تم کو جہنم میں کون سی بدعمالیوں نے داخل کیا قرآن اس کے فوراں بعد پہلی جو بدعمالی گنواتا ہے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم لوگ نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور بھی بدعمالیاں قرآن آگے ذکر کرتا ہے لیکن اس میں ہمارے سامنے یہ بات بہت کھل کر آ جاتی ہے کہ جہنم میں جانے کے بہت ساری برائیاں ان میں سب سے پہلی برائی جو جہنمیوں نے اپنی زبان سے گنوائی وَلَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے غریبوں کا ہمارے سر پر جو حق تھا وہ بھی ادا نہیں کرتے تھے بہرحال نماز ادا نہ کرنا یہ جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا میں نے ابھی شروع میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّ نہ تو یہ ایمان لائے اور نہ نماز پڑی وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ لیکن انہوں نے اللہ کے نشانیوں کو اور اللہ کے احکام کو جھٹلایا اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور پیٹ پھرا کر بھاگ گئے ثُمَّ ذَحَبَ إِلَىٰ أَحْلِهِ يَتَمَطَّ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس مٹک کر گئے اَوْلَا لَقَفَ اَوْلَا تمہارے لیے ہلاکت ہو جہنم ہو اور پھر جہنم ہو میری ماں بہنوں یہاں جہنم کا تذکرہ آیا اور وہ جہنم کن بدعمالیوں کے نتیجے میں انسان کے لیے اس میں داخلہ ہوگا اس کو یہاں ذکر کیا گیا دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَلَا صَلَّ نماز نہیں پڑی اس لیے ان کو جہنم میں جانا پڑا میری ماں بہنوں ان آیات میں غور کرو جو آج ہم بڑی آسانی سے نماز چھوڑ دیتی ہیں اور نماز کا احتمام نہیں کرتی تو ہم اپنے لیے جہنم کا کتنا راستہ آسان کر رہی ہے اس کے مقابلے میں جنت میں جانے کے آمال بھی قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں اور ایک سے زیادہ جگہوں پر ذکر کیے ہیں ان جگہوں پر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک ایسا آمل ہے جو دوسرے آمال کی طرح انسان کو جنت میں لے جاتا ہے بلکہ وہاں اور آمال کا ذکر ایک مرتبہ ہے اور نماز کا ذکر دو دو مرتبہ ہے اٹھارہ ہمیں پارے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے والے لوگ دنیا میں کون سے عمل کرنے والے ہوں گے ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون مومن لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر دھیان اور جھکاؤ پیدا کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت کے ختم کے اوپر قرآن واپس کہتا ہے کہ یہ لوگ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں بس اتنا ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے اولائکہم الوارثون الذین یریثون الفردوس ہم فیہا خالدون یہ لوگ وارث بنیں گے ارے کس چیز کے وارث بنیں گے اللہ فرماتا ہے جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ جنت کے اندر وہ لوگ رہیں گے دیکھئے یہ اٹھارہ ماہ پارہ آج بھی اٹھائیے اس میں جہاں جنت میں جانے کے اچھے عمال کا تذکرہ ہے وہاں پہلے نمبر پر بھی نماز اور آخری نمبر پر بھی نماز اور اس کے بعد پھر ان کے جنت میں جانے کے بتعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے دوسری ایک جگہ قرآن ذکر کرتا ہے اللہ المسلین الذینہم على صلاتہم دائمون اور پھر قرآن کریم آگے مزید اچھے عمال ذکر کرتا ہے جنتیوں کے اور وہاں ذکر کرتے کرتے پہنچتا ہے والذینہم بشہاداتہم قائمون والذینہم على صلاتہم يحافظون اولئیک فی جنات مکرمون پہلے بھی مسلین نماز پڑھنے کا تذکرہ اور آخر میں بھی نماز پڑھنے کا تذکرہ اور اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جنت کے اندر بائزت طریقے سے داخل ہوں گے میری ماں بہنوں ابھی ہماری آنکھیں بنونے کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم تو اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے قرآن ایک سے زیادہ جگہوں پر کہتا ہے کہ اس کی بنیادی سزا جہنم میں جانا ہے اور اگر نماز پڑھیں گے نماز پانچ وقت کا احتمام کریں گے تو اس صورت کے اندر قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لئے جنت میں داخلہ ہوگا آج اگر ہم کو دنیا میں کوئی کہہ دے کہ تم کو چلو اتنا کام کر دو ہم تم کو بہت بڑا فارم ہاؤس دیں گے اور اس کے اندر باغات بھی ہیں اور گھر بھی ہے اور رہنے کی ساری فیسیلٹیز بھی موجود ہیں نہانے کے لئے سیم پول بھی ہے یہ ہے وہ ہے ہم میں سے کون سی خاتون ہوگی جو مختصر سے کام کے اوپر اگر اتنا بڑا فارم ہاؤس ملتا ہو تو وہ کام نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں دنیا کے فارم ہاؤس کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی نعمت ہے وہ اللہ نماز پڑھنے پر دیتا ہے لیکن دنیا کے فارم ہاؤس کو پانے کے لئے ہم لوگ جتنی محنت کرتے ہیں اس کا دسویں حصہ بھی نماز کی ادائیگی میں نہیں لگاتے تاکہ ہمیشہ ہمیش کی آنکھیں بن ہونے والی زندگی کے اندر ہم لوگوں کو جنت مل سکے میری ماں بہنوں بہت نقصان کر رہی ہیں وہ عورتیں جو نماز سے غفلت برتی ہیں آپ اگر اپنی نماز میں اللہ کی وفادار نہیں تو زندگی میں بھی اللہ کی وفادار نہیں بن سکتی انسان کے وفادار ہونے کا میعار اور معبدن اس کی نماز ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ ضرور اپنے رب کا وفادار ہوگا اور جو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا چاہے کوئی خواتین میں سے ہو یا مردوں میں سے تو اس نے اپنے رب سے بے وفائی کی کھاتا اللہ کا ہے اور بغاوت بھی اللہ سے کرتا ہے نافرمانی بھی اللہ کی کرتے ہیں اس لئے میری ماں بہنوں سب سے بنیادی اور پہلی چیز یہی ہوگی ہماری زندگیوں میں ہم لوگ نماز لائیں اس سے برکت بھی ہوگی جنت میں داخلہ بھی یہ ہوگا اور جہنم سے حفاظت بھی ہوگی دوسرا کام آپ خواتین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ پوری زندگی کو دینداری پر ڈھال دیں کہیں کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہونے پائے اللہ کا اس کا احتمام کرے جب بھی گناہ ہو جائے بشر ہیں انسان ہیں بہت چاہنے کے باوجود محنت کے باوجود کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو آپ کے جی کو تب تک تھنڈک اور چین نہیں ملنی چاہیے جب تک آپ اپنے رب سے استغفار نہ کر لو کتنی بڑی مصیبت کی چیز ہے ایک چھوٹا سا بچہ اگر اس کی مان آراز ہو جاتی ہے معصوم بچہ ہے ہم دیکھتے ہیں وہ بچہ ایک مرتبہ غصے سے باہر تو چلا جاتا ہے مگر میری ماں ناراض ہے میری ماں ناراض ہے جس ماں نے مجھ کو ممتہ دی محبت دی وہ مجھ سے ناراض ہے تو وہ بچہ واپس آتا ہے اور کنارے کنارے چل کر آہستہ سے اپنی ماں کی قدموں میں گر جاتا ہے اور ماں اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے یہ معصوم بچہ تو اپنی ماں کی وفاداری سمجھتا ہے حالانکہ ماں نے اس کو جو دودھ پلایا وہ اللہ کی نعمت ہے مگر اتنے دودھ کی بھی وہ قیمت جانتا ہے ہمارا رب ہمیں دین بر کھلاتا ہے پلاتا ہے اور ہماری ساری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے لیکن اس کو ناراض کرنے کے بعد ہمارے دل پر جھو بھی نہیں رینگتی کہ ہم کو ہمارے رب کو راضی کرنا چاہیے پوری زندگی دینداری برتو نافرمانی سے بچو گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو دوسرے نمبر پر آپ ماں بہنوں کو جو عامل کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی وفاداری اور تابداری کرو بعض عورتیں نماز وغیرہ میں بڑی پابند رہتی ہیں لیکن اپنے شوہروں سے ان کا سلوک بہت برا رہتا ہے یاد رکھو حدیث شریف میں شوہر کی رضا مندی کو اللہ کی رضا مندی دکھلایا گیا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے شوہر کے راضی رہنے سے تو جو عورتیں عبادت بہت کرتی ہیں تصویر وغیرہ کی پابندی کرتی ہیں وگر اپنے شوہر کو راضی رکھنے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ ناراض پر ناراض کرتی رہتی ہیں یہ عورتیں اپنی آخرت اور آقیبت کو بہت بگاڑ رہی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دیندار ہیں ان کی دینداری ادھوری ہے جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں رکھتی اس وقت تک ان کی دینداری کامل نہیں ہو سکتی میری ماں بہنوں آپ عورتوں میں بہت سے اور اعصاف ہوتا ہوا کنے آپ پڑی لکھی ہو جوب میں بہت بڑے عہدے کے اوپر ہو معاشرے میں اور سماج میں تم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو مگر آپ اپنے شوہر کی فرما بردار اور اس کے کہے میں نہیں ہیں اللہ کی نگاہ میں اور اس کے نیک و شریف بندوں کی نگاہ میں آپ بری عورت ہو یہ قرآن و حدیث کے اندر مہیار قائم کیا گیا ہے اس لیے جن عورتوں کے دماغ میں یہ بھرم ہے کہ ہم لوگوں کی نماز اور ذکر و تسبیح ہمارے لیے کافی ہے چاہے ہمارے شوہر سے جیسا معاملہ ہو یہ بہت بڑی غلطی کے اندر ہیں آپ کو اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے اور اپنے شوہر کو بھی خوش رکھنا ہے اگر شوہر کی ناراضگی کے ساتھ آپ اس دنیا سے جاؤ گی ممکن ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ناراض ملیں اور آپ کی ملاقات اپنے رب سے ایسی حالت میں ہو کہ شوہر کو ناراض کرنے کی وجہ سے وہ تم سے ناراض ہو گیا ہو میری ماں بہنوں دوسروں کے ساتھ ہمارا پور تپاک مل لینا اور اور لوگوں کے ساتھ ہمارا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مل لینا یہ ہمارے خوش اخلاقی کا میعار نہیں ہے ہمارے اچھے اخلاق ہونے کی علامت ہم اپنے شوہروں کے ساتھ کیسی رہتی ہیں وہ ہیں اس لیے آپ اگر کسی آنے والے مہمان کے ساتھ بڑی آؤ بگت کر کے ملتی ہو اور کسی اور کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کے ساتھ اکرام کا معاملہ نہیں کرتی بے عزتی کا معاملہ کرتی ہو تو آپ اسلامی نقطہ نظر سے شریف قاتل نہیں ہو یہ اسلام میعار قائم کرتا ہے اور اسلام نے یہ معبدند قائم کیا ہے کہ اچھی عورت اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی تو یہ دوسرا کام بھی آپ کے ذمہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے شوہروں کی متی اور فرما بردار بنیے اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر ہمارے لئے اچھا ہونے اور بلند ہونے کا جو میعار قائم کیا ہے اس پر پوری اتریں تیسرے نمبر پر آپ ماں بہنوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں جائیے بھی مت اپنے گھر میں سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلنا شریعت اس کو گناہ سمجھتی ہے اور شریعت نے اس کو گناہ ٹھیرایا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جائے بلکہ میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا کہ آپ کسی اجنبی مرد سے ضرورت کے خاطر بھی بات کرنا چاہیں موبائل پر یار اوبرو تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اور اس کی حاضری کے بغیر بات چیت نہ کریں آپ کے شوہر کا حق ہے کہ آپ ان کو پوچھو اور پھر جو ہے کسی اجنبی سے بات کرو میری ماں بہنوں میں نہیں کہتا کہ آپ غلط ہی بات کرتی ہو لیکن اس کی وجہ سے شوہر کے دل کے اندر ایک شک پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے چھپ کر کسی اجنبی کے ساتھ وہ روزانہ بات کرتی ہے تو ایسی تو کونسی ضرورت ہے کہ روزانہ بات کرنے کی نوبتہ ہے اور یاد رکی ایک مرتبہ شوہر کے دل کے اندر شک پڑ گیا تو پھر اس خاتون کا سنسار جیون آگ لگ سکتی ہے اس کو بہت جلدی تباہ اور برباد ہو سکتا ہے ایسی کوئی شہ پیدا نہ کریں جس سے ہمارے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو میری ماں بہنوں آپ باہر نکلیں پردے کے ساتھ نکلا کریں آپ کی شرمگاہ جیسے آپ کے شوہر کا حق ہے ویسے آپ کا چہرہ بھی آپ کے شوہر کا حق ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ شرمگاہ کا جس طرح زینہ ہے وہ ایسے چہرے کا بھی زینہ ہے اور وہ بے پردہ نکلتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں اور لوگوں کی نگاہیں اس کے چہرے پر پڑ کے زینہ کرتی ہے آپ نے اپنے شوہر کا حق مارا اگر آپ بے پردہ باہر نکلی تو اللہ تبارک و تعالی بھی ایسی بے پردہ عورتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں بعض مرتبہ ایسے بھی موقع دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یہ عورتیں اپنے کسی علاج کی غرض سے کسی باپو اور عامل کے پاس جاتی ہے شوہر سے کبھی اجازت بھی نہیں لیتی اور کبھی اجازت لیتی ہے شوہر نہ کہتا ہے تو اسرار کر کے لڑکے جاتی ہے اور وہاں عامل کے پاس جا کر تنہائی میں بیٹھتی ہے میری ماں بہنوں اس کو لائٹ لی مطلو کہیں اللہ نہ کرے کسی دن شوہر کے دل میں عامل کے پاس جانے کی وجہ سے یا اس کے ساتھ اکیلے میں بیٹھنے کی وجہ سے شک پیدا ہو گیا تو ان سارے بچوں کی خوشیوں پر پانی پھر جائے گا آپ کی تین اولاد چار اولاد سب رکھڑ جائے گی اللہ نہ کرے کبھی شوہر جو ہے بڑا معاملہ آپ کے ساتھ کر لے اور میں تو آپ کو کہتا ہوں آپ خود چار کل پڑھ کے الحمدل شریف پڑھ کے اور آیت القرصی پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجئے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے ہمارا ایمان اللہ سے ہٹ کے عاملوں اور بھوا بکتوں کے اوپر ہو گیا ہے اور اس کو ہم خدا کے درجے میں سمجھنے لگیں کچھ بھی ہوا تو یہ عامل اچھا کر دے گا اس کی تعویز سے اچھا ہو جاوے گا ایسا ہمارا جو ہے عقیدہ بننے جا رہا ہے کیا حیثیت ہے اس عامل کی ہمارا رب چاہتا ہے اچھا ہوتا ہے اللہ نہیں چاہتا تو لاکھ عامل مل کر کسی تعویز سے کسی کو اچھا نہیں کر سکتے اس لیے یہ چکر بھی چھوڑیے چکر میں پڑھنے والی خواتین بعض مرتبہ اپنی عصمت ختم کر چکی ہیں عفت اور پاک دامنی کو تارتار کر چکی ہیں آپ کی عصمت سے کھیلتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے پھر یہ کہیں نہیں رہتی اور ایسی عورتیں جو فتنوں کا شکار ہوتی ہے اللہ کی پناہ میری ماں بہنوں اس لیے میں تو آپ کو نہ کہوں گا کہ بلا ضرورت آپ عامل کے یہاں جائیے ہی مت اللہ نے یہ صورتیں اتاری ہی اس لیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے باہر کے اثر کو دور کیا جا سکے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ نے جو آیتیں اتاری اس پر تو آپ کو بھروسہ نہیں اور عامل جنتر منتر اور علاولہ جو کچھ پڑھ کے پھونک دے اس پر آپ کو بھروسہ ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ جن دنوں قرآن کریم پڑھ سکتی ہو ان دنوں صبح اور شام آگے پیچھے تین تین مرتبہ دروش شریف پڑھئے بیچ میں قلعوذر رب الفلق قلعوذر رب بالناس قل یا ایوہ الكافرون قلو اللہ احد آیت القرسی اور الحمد شریف پڑھئے آگے پیچھے تین تین مرتبہ دروش شریف پڑھئے خود پر بھی دم کیجئے اپنے گھر کے سارے بچوں بلکہ میں تو کہوں گا شوہر پر اور گھر کی درو دیوار پر بھی روزانہ دم کر دیا کیجئے کوئی طاقت نہیں جس کی مجال ہو کہ وہ آپ کے گھر میں آ کر آپ کو پریشان کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قائم کی ہوئی سیکیورٹی ہے بہت سے اللہ کے بندے آج بھی ہیں جو صبح اتنا پڑھ کے اپنے گھر کے سارے افراد پر دم کر دیتے ہیں اور دن بر پھر فارغ رہتے ہیں کوئی طاقت ان کا بال بھی کا نہیں کر سکتی ہم لوگ یہ تو کرتے نہیں اور دوسری طرف آمیلوں کے چکر میں پڑھتے ہیں میری ماں بہنوں کبھی کبھی یہ آمیلوں کا چکر یہاں تک پہنچاتا ہے کہ انسان پھر مسلمان آمیلوں سے ہٹ کے بھوا بکتوں کے پاس جانے لگتا ہے غیر مسلم بھوا بکتوں کے پاس کوئی گیا وہ ایمان کھو کر آتا ہے ہمارے یہاں گاؤں میں ایک نوجوان تھا اچھا خاصا کولیفائیڈ اور جو ہے وہ گریجویٹ نوجوان میرے پاس ایک مرتبہ آیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر میں میری بیوی کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھا تو میں ایک مرتبہ آمیلوں کو دکھاتے دکھاتے ایک بھوا بکت کے پاس پہنچ گیا تو میں نے اس کو پوچھا کہ اس بھوا بکت نے تیرے پاس کچھ پڑھوایا تھا شروع میں اس نے کہا ہاں وہ چونکہ پڑھا ہوا تھا اس نے کہا جو پڑھوایا نا وہ میں نے ایک کاغذ میں لکھ بھی رکھا ہے میں نے کہا لے آؤ وہ کاغذ میری ماں بہنوں کیا بتاؤں وہ کاغذ کیا لایا یہ سب کفریہ کلمات تھے جو اس مسلمان سے پڑھوائے گئے اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس طرح پڑھنے سے تو تیرا ایمان چلا گیا تیری بیوی نکاح میں سے نکل گئی اس کو واپس نکاح پڑھنا پڑا اور تب جا کے بیوی کے ساتھ وہ رہنے کے قابل ہوا یاد رکھئے بھوا بکتوں کا یہ جنتر منتر کفر و شرک کیے بغیر پورا ہوتا ہی نہیں ہے آپ نے وہ عاملوں کی راہ لی کیوں تھی کہ بھوا بکتوں کے پاس جا کر ایمان کھونے تک کی نوبت آتی اس لئے اللہ کے واسطے ایسے چکروں میں مت پڑھئے میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو اپنی بیوی کو بہت زیادہ بوا عامل کے پاس لے جاتا تھا بعد میں عامل نے اس سے چکر لگا لیا اور اس خاتون نے اسرار کر کے اپنے شوہر سے طلاق لی اور آج اس کے بچے نہیں دھر کے ہیں نہ دھر کے ہیں عامل نے اپنی مزہ لوٹ کے اس کو چھوڑ دیا وہ بیوی ممکن ہے آج سو عورتیں جتنی پچتاتی ہیں اتنی پچتا رہی ہوں چونکہ نہ شوہر کی رہی اور نہ اولاد کی رہی اور نہ عامل نے اس کو سمدالا میری ماں بہنوں اپنی عصمت و عفت سے کسی کو کھیلنے مت دیجئے اور ایسے مواقع بالکل فراہم نہ کیجئے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے آپ کا شوہر آپ سے دلبرداشتہ ہو جائے اور آپ کو جو ہے اتنا بڑا فیصلہ کر کے باہر نکال دے جس کے بعد آپ کو واپس آنے کی کوئی شکل نہیں اور اس میں غلطی آپ کی ہوگی اللہ کے یہاں گنہبگار بھی آپ سمجھی جاؤ گی ایک اور بات آپ سے کہوں گا وہ یہ کہ اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری سے آباد رکھئے نافرمانی سے آباد کرنے کی کوشش مت کیجئے ہمارے گھروں کے اندر ابھی مجھے پتا نہیں آپ کے علاقے کے اندر یہ بات چلی ہے یعنی ہمارے یہاں خواتین سیریلیں دیکھنے لگی ہیں پڑوسی ملک سے بعض مسلم سیریل آنے لگی ہیں تو عورتیں بے تہاشا اس کو دین سمجھ کے دیکھتی ہیں حالانکہ سیریل کبھی دین نہیں ہو سکتی اور وہ فلموں کی طرح گانے بجانے بھی رہتے ہیں مردوں اور عورتوں کے فوٹو اور اس میں اختلاط اور سب چیزیں رہتی ہیں اب جو عورتیں اس کو اپنے گھر میں دیکھتی ہیں میری ماں بہنوں آپ صرف اپنی آنکھ سے اس کو نہیں دیکھتی دیوار کی آنکھ بھی اس کو دیکھتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے دیوار میں بے سکونی بھرتی ہے اور دیوار میں بے قراری آتی ہے گھر کی درو دیوار بے قراری سے جب بھر جاتی ہے تو پھر اس گھر میں آپ کے لئے سکون کا کوئی ذرہ اور کوئی گوشہ نہیں بچتا پھر آپ جتنی بھی فیسیلٹیز لے آئیے دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے آپ کو پتا ہے کیوں آپ کا دل بے چین ہے اس لیے کہ آپ نے گناہ کر کر کے درو دیوار میں گرمی بھر دی ہے اور اللہ کی ناراضگی اور بے سکونی سے اپنے گھر کو آباد کر دیا ہے دس ایسی لگا دو پسینہ نہیں ٹلتا دل کو کوئی ایسی ٹھنڈا نہیں کر سکتا آپ کا دل اگر گناہ کی وجہ سے گرم ہو گیا ہے آپ جتنی فیسیلٹیز رکھی آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا اپنے گھروں کو گناہوں سے بچائیے میوزک سے بچائیے خود بھی بچائیے اپنی بچیوں کو بھی بچائیے اپنی اولاد کو بھی بچائیے مجھے بہت تعجب ہوتا ہے بہت سی ماں اپنی اولاد کو جب دیکھتی ہے چھوٹی چھوٹی اولاد کو کہ وہ ننگا دھڑنگا لباس پہن رہی ہے اور بالکل باہر سے دکھنے والا لباس پہن رہی ہے ماں کبھی روکتی توکتی نہیں ہے اور پھر اس طرح کا برا لباس پہننے کی وجہ سے معاشرے کے کسی عباش یا کسی اچھے انسان کی نظر بگڑتی ہے اور ہماری بچی پھر فسل پڑتی ہے تب ہم خون کے آنسو روتے ہیں مجھے بتائیے کیا اس ماں کا حصہ نہیں ہے اس بچی کی عصمت دری کے اندر اور اس کی عصمت و عفت کو تارتار کرنے کے اندر یہ ماں بڑی مجرم ہے اور اس سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ یہ ماں ایسے ننگے لباس لاکر اپنی بچیوں کو پہناتی ہیں پتہ نہیں اس میں کونسا شرف دیکھ ڈالا ہے ہم نے ان لباسوں کے اندر کونسی شرافت نظر آتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو کل کو اللہ آپ کو محشر میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم نے میری ان معصوم بندیوں کو کیوں اس طرح کا لباس پہنایا جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ خراب ہوئی اور آپ تو جانتی ہو آج اخبار میں آئے دن خبریں آتی رہتی ہے تین سال کی بچی پر ریپ ہو گیا ساڑھے تین سال کی جبکہ یہ اتنی معصوم عمر میں ہے کہ کسی پتھر دل انسان کو بھی اس سے اس طرح کی جو ہے وحشانیت برتنے کا جذبہ نہ ہو مگر یہ لباس کام کرتا ہے لباس کی وجہ سے جو ماں باپ نے پہنایا گویا وہ ماں باپ اپنی بچی کو ایسا ننگا لباس پہنا کر دوسروں کی بری نگاہوں کو دعوت دیتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ اس بچی کے ساتھ اگر ریپ ہوا اس میں وہ زنا کرنے والا جتنے درجے کا گنہگار ہے اتنے درجے کے ماں باپ بھی گنہگار ہیں کیوں آپ نے ایسا لمبا دھڑنگا لباس پہنایا جس سے کسی انسان کی نگاہ اس پر پڑی اور معاملہ بہت دور تک جا پہنچا اپنی اولاد کے سلسلے میں اچھے جذبات رکھو ان کی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے سامان کرو نہ کہ ان کی عصمت کو تارتار کرنے کے لیے اس لیے ان کو لباس بھی اچھا پہناو میری ماں بہنو ہمارے گھر میں کبھی شادی یا غمی کا اگر موقع آ جاتا ہے تو آپ کی بہت بڑی خدمت ہوگی اگر آپ کے گھر کے اندر گھر کے مرد اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں ہمارے گھر میں شادی کے موقع سے ہم کو بڑا خرچہ کرنا ہے یہ رسم کرنی ہے وہ رسم کرنی ہے اگر آپ اس وقت اتنا کر لوگی کہ نہیں میرے گھر کے اندر میرے رب کی ناراضگی والی رسم نہیں چلے گی اسراف اور فضل خرچی میرے گھر کی شادی میں نہیں ہوگی اور مردوں اور عورتوں کے درمیان میں جو بے پردگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ میرے گھر کی شادی میں نہیں ہوں گے آپ اڑ جائیے اگر عورت اڑ جاتی ہے انشاءاللہ شوہر مان جائے گا اور گھر کے سارے مردوں کو اپنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے ان کے جتنے بھی جذبات ہوں گے کہ ہم بڑا خرچ کریں گے دومدام سے شادی کریں گے ڈی جے بجائیں گے یہ کریں گے مرد کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اگر آپ ایک مرتبہ اسرار پر آ جاؤ گی کہ مجھ کو میرے گھر میں گناہ نہیں ہونے دینے دوسری جگہ آپ جو اسرار کرتی ہو وہ برا ہے لیکن یہ اسرار کی گناہ نہیں ہونے دینا ہے یہ پسندیدہ ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی کو آپ کی یہ نیکی پسند آ گئی یہ آپ کے لئے جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے میری ماں بہنوں آج بھی اس فاسد و بگڑی ہوئی دنیا میں ایسی قربانیاں دینے والی عورتیں ہیں اور میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کے اس طرح قربانی دینے کی وجہ سے آپ کا جی تو چاہ رہا ہوگا کہ میری بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی بھی بڑی دومدام سے ہو اور لوگوں کے درمیان میں واہ واہ ہو مگر اس کے باوجود بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اس لئے اگر آپ اپنے در پر پتھر رکھ کر نہ صرف یہ کہ خود ایسی شادی کو شادی کو نہ چاہو اپنے گھر والوں کو بھی ایسی شادی سے روکو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ کی ذات پر توقع رکھ کر اللہ سے امید رکھو اللہ آپ کی اس نیکی کو آپ کے داخلے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے بہانے ہوتے ہیں میری ماں بہنوں معمول اسی نیکیاں کبھی انسان کو جنت میں لے جانے کے لئے کافی ہے اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا اللہ کی کتنی خوشنوری اور رضامن بھی اس عورت پر برستی ہوگی جب گھر کے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں فضول خرچی کرنی ہے اتنا زیادہ لمبا خرچ کرنا ہے اور لوگوں کے درمیان میں شامیانہ تان کر بے پردگی کا ماحول قائم کرنا ہے اور اس عورت کے اپنے گھر والوں کے سامنے سمجھانے کی وجہ سے اتنی ساری برائیاں رک گئی ہو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا اس خاتون سے اور انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ آپ کے پڑوس والوں کو سمجھ میں آیا اس نے بھی جو ہے اس برے سلسلے کو روکا اور پھر ایک سے دو ہوئے دو سے دس گھر ہوئے اور محلے والوں نے اس طرح کی بری رسم کو بند کیا جب تک یہ رسم جو ہے ختم ہوتی جاوے گی اللہ تعالیٰ ان سب کا عجر آپ کو عطا فرما گئے چونکہ آپ اس کا ذریعہ بنی ہے اس لئے میری ماں بہنوں رحم کرو اپنے گھر کے بچوں پر اگر آپ فضل کرچی کرو گی ان بچوں کی سنسار جیون میں بے برکتی اترے گی اگر مرد اور عورت کے درمیان میں جو ہے بے پردگی کا ماحول آپ نے شادی کے موقع سے قائم ہونے دیا اور ڈی جے بجائے یا اللہ کی نافرمانی والی رسم کی تو اللہ کی پناہ میری ماں بہنوں اللہ کہیں ناراض ہو جاوے گا تو آپ کے ان بچوں کے سنسار جیون کے اندر کہیں آگے جا کر کچھ پھوٹ پھاٹ پڑ سکتی ہے ان کا سنسار جیون ناچاقی اور ناعتفاقی کا شکار ہو سکتا ہے بہت مسئبت ہے ہمارے یہاں آج کل عورتیں اسرار کرتی ہیں کہ نہیں چار دن سے کھانا کھلانا شروع کرنا چاہیے ابھی ہمارے یہاں بھی یہ رسم بہت چلی ہے ایک مہندی کا کھانا ایک شادی سے ایک دن پہلے کا کھانا پیٹھی کا کھانا اور نہ جانے علا بلا کیا کیا کھانے رہتے ہیں اتنا اسراف کرواتے ہیں مردوں کے پاس بیچارہ مرد نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی اس چیز میں پڑ جاتا ہے کبھی سودی لون لینے کی ضرورت پڑا کرتی ہے اس کو اپنے مردوں کو گناہوں میں شامل کرنے کے لیے ہم عورتیں اگر سبب بنے تو پھر اپنی آقیبت اور آخرت کے متعلق سوچ لو میری ماں بہنوں گناہوں اور برائیوں کے اوپر ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ اپنے خرچوں کو گھٹا ہو ضرورت کا دائرہ کم سے کم کرو آج عورتوں نے نیٹ وغیرہ میں دیکھ کر یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے اس طرح کرتے کرتے ضرورت کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا کہ مرد کی تنخان آکافی ہونے لگی اب جب تنخان آکافی ہے اور ضرورتیں کھڑی ہے تو پھر سودی لون لینے کی نوبت آتی ہے کو بینک میں بھیج کر یا کسی آدمی کے پاس بھیج کر سودی لون ہم لوگ لیتے ہیں اور کبھی کبھی بعض سنستائے جو غیر مسلم ہیں بلکہ مشرک ہیں کفار ہیں نصارہ ہیں وہ مسلمان عورتوں کا شکار کرنے کے لیے اس طرح کی سودی نظام کا سسٹم قائم کرتے ہیں اور ہماری عورتوں کو وہاں سود کے لیے جانا پڑتا ہے وہ قرض لیتی ہے اور چکا نہیں پاتی تو کہیں سے دوسری جگہ سے قرض لے کر چکانا پڑتا ہے وہ بھی سودی یہ بھی سودی چیز اور کبھی کبھی ایسی بھی نوبتیں آئی ہیں کہ وہ سود کے ساتھ نہیں چکا پائی تو پھر اس کو اپنی جسم فروشی کرنی پڑی اپنی عصمت دینی پڑی کیا مسئیبت ہے میری ماں بہنوں آخر کیا چیز رہ جاتی تھی کہ ہم اتنی ضرورتوں کے متعلق اپنے آپ کو محروم کر دیتے دنیا میں بہت سے لوگ ایسے مہنگے موبائل استعمال کرنے سے بچتے ہی ہیں نہیں ہوتا تو نہیں استعمال کرتے قرض لے کر مہنگے موبائل استعمال کرنا قرض لے کر ایسا فرنیچر ہونا چاہیے قرض لے کر گھر کی ساری ڈیکوریشن کی چیزیں ایسی ہونی چاہیے قرض لے کر ہماری شادیوں میں اتنا دکھلاوا ہونا چاہیے یہ کیا مسئیبت ہے خواتین تو اپنے شوہروں کو قرض سے بچانے والی ہوتی ہے کہاں یہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو قرض میں ڈالتی ہیں ہرگز کبھی سودی لون مت لیجئے آپ کے گھر کی برکتیں باقی رکھنی ہو تو سود سے سو کلومیٹر دور رہیے اگر آپ کو اپنے گھر کی برکت ختم کرنی ہے سود میں گریے دیکھ لیجئے اچھی اچھی پیڑیاں جو ہے وہ دفن ہو گئی ہیں اور اچھے اچھے بڑے تجارت و دھندے اور کمپنیاں اور فیکٹریاں سو گئی ہیں اسی سود کی وجہ سے اللہ کے واسطے خود پر اور اور اپنی نسلوں پر رحم کیجئے ہرگز سود میں مت پڑیے اگر آج سے پہلے آپ سود میں پڑ چکی ہو توبہ کیجئے سودی معاملہ ختم کیجئے اور آئندہ کبھی سود میں اور انٹرس اور ویاج کے معاملے میں نہ پڑنے کا اپنے رب سے ایگریمنٹ کیجئے اپنے رب سے وعدہ اور آہد کیجئے اگر ایسا کر لیتی ہے اللہ معاف کر دے گا اور بار بار استغفار کیجئے اور اگر ایسا نہیں کرتی اللہ نے فرمایا ہے جو لوگ سودی معاملہ اور لیندین کرتے ہیں وہ میرے اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لیں اللہ اکبر میری ماں بہنوں اللہ جسے اعلان جنگ سناوے آج ہمارے علاقے کا ایک بڑا پولیس کا انسپیکٹر آپ کو کہلوا دے کہ تم جو ہے کل پولیس تیشن میں حاضر رہنا میں دیکھ لوں گا تم کو تو ہماری رات کی نین اڑی جاتی ہے ہمارا رب کہتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور سودی معاملے کرتے ہیں ان کو میری جانب سے دھمکی دے دیجئے الٹی میٹم دے دیجئے کہ میری جانب سے اعلان جنگ تو کیا ہمارے دلوں پر جو نہیں رہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے جو پولیس نہیں کر سکتا ہے انسپیکٹر نہیں کر سکتا وہ سب کچھ اللہ کر سکتا ہے لیکن پتا نہیں پولیس کا ڈر انسپیکٹر کا ڈر تو ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہے اللہ جس کا ڈر رکھنا چاہیے تھا اس کو ہم نے اپنے دلوں سے غائب کر دیا ہے میری ماں بہنوں اللہ کے واسطے اب مسلمان ہو کر زندگی کی جو کچھ گڑیاں باقی ہیں جو لمحات باقی ہیں گزار جائیے ورنہ آنکھیں بن ہونی ہیں موت کا ایک بہت بڑا سخت تیز جھٹکا دینے والا جھونکا آنا ہے اور یکلخت یہ جسم ختم ہو جانا ہے اللہ کے حضور خڑا ہونا ہے قبر کی تنگ اندیڑی کو تھڑی کے اندر جانا ہے یہی ہمارا چہرہ اور یہی ہمارا بدن جس کے میک اپ کے پیچھے دو دو گھنٹے ہم روزانہ خرچ کرتی تھی یہ مٹی میں مل جانا ہے ہڈیوں کو چور چور ہو کر ایک دن ختم ہو جانا ہے ہماری آنکھوں کے دیدے پانی بن کے بہ جانے والے ہیں ہمارے یہ دانٹ ٹوٹ کر مٹی میں مل جانے والے ہیں ہمارے رب کو ناراض کر کے ہم لوگ کتنا بڑا بوجھ اپنے سر کے اوپر لے رہے ہیں یہ آج سوچنے کی چیزیں ہمارے رہے ہیں